بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اردو کی ایک نیو ویڈیو اور ایک نیو ٹاپک کے ساتھ آج ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ دوست جو اپنے ملک واپس جانا جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اپشر کے ذریعے جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ دوستوں نے میں نے کہا تھا کہ اپشر میں جائیں وہاں سے خدمات الیکٹرونیہ میں اس کے بعد اعودہ میں جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے تو آج میں اس کا مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ دوست جن کو نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی تو وہ بھی اس چیز کو اس طریقے کو سمجھ رہیں اور دوسری بات یہ ہے آپ دوستوں کے لئے خوشخبری کہ جن دوستوں کا اپشر اکاؤنٹ نہیں ہے کیونکہ بہت سے کمنٹس مجھے آئے تھے کہ ان کا کیا بنے گا جن کے پاس اپشر اکاؤنٹ نہیں ہے تو دوستوں اب جو ہے بغیر اپشر کے جس دوست کا اپشر اکاؤنٹ نہیں بھی ہے وہ بھی اور جن کا اپشر اکاؤنٹ ہے وہ بھی تو یہاں پہ جا کے عودہ پہ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانے چاہے وہ پاکستانی ہو بنگلہ دیشی ہو انڈین ہو یا کسی بھی ملک سے تعلق ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار اپنا کے وہ اپنے ملک جا سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا سب سے پہلے میں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں پہلے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے چاہے آپ اپنے موبائل پہ کر لیں لیپ ٹاپ پہ کر لیں یا آپ کے پاس کمپیوٹر ایڈ ایکس ٹاپ اس پہ کر لیں جہاں بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل ہے تو موبائل سے گوگل کو اپن کر لیں تو وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ابشر ٹھیک ہے یہ دیکھیں عریف بیشین رے ابشر ابشر لکھا ہے تو اس طرح کا ہمارے پاس پیج اپن ہو گیا ابشر ریسیا عودہ حجز معارض مستخدم جدید اور اس کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکپچن میں بھی رکھ دوں گا اگر دو دوست گوگل اپن کر کے وہ یہاں سے نہیں نکال سکتے وہ صرف وہاں پہ جو لنک ہوگا اس کے اپنے کلک کر کے ڈیریکٹلی آپ اس پیج پہ آ جائیں گے عودہ کے تو آپ یہاں سے بھی اپنے آپ کو اجسٹر کر سکتے ہیں اگر آپ ریسیا کو اپنے کرتے ہیں تو بھی آپ نے عودہ پہ جانا ہے اگر آپ ڈیریکٹلی عودہ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ پھر بھی اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے عودہ پہ کلک کرتا ہوں ڈریکٹلی تو نیٹ تھوڑا سا سلوہ جیسے ہی اوپن ہوتا ہے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں دیکھیں دوستو رمضان مبارک اور یہ عوضہ کی ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو چکی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ طلب سفر جدید اگر آپ نے جو یہاں پہ لینگوی چیئے کرنی ہے انگلیش کرنی ہے تو یہاں سے آپ انگلیش بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے عربی کرنی ہے تو عربی سے کر سکتے ہیں طلب سفر جدید پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کوئی اکشر کی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے جن کی اکشر کی آئی ڈی ہے وہ بھی یہاں پہ اکشر کی آئی ڈی یوز نہیں کریں گے تو خوشخبری کی نیوز ہے کیونکہ بہت سے دوست کمنٹس کر رہے تھے کہ ہماری اکشر کی آئی ڈی نہیں ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ وہ دوست جو ویزر پہ آئے ہوئے تھے یا جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں یا وہ دوست جو ابھی آئے ہیں نئے ان کا اکامہ نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے وہ دوست وہ یہاں پہ لکھیں گے رقم الحدود ٹھیک ہے ویزر والے اور عمرے والے اور جو فیملی جن کی آئی ہیں وہ یہاں پہ لکھیں گے رقم الحدود اور جو اکامے والے ہیں جن کا خروج نہیں آئی لگ چکا ہے وہ بھی یہاں پہ اکامہ نمبر لکھیں گے اور جو ایکزٹ رینٹری ویڈز ہے یعنی کہ چھٹی پہ جا رہے ہیں وہ بھی اکامہ نمبر لکھیں اور جو بھی دوست جانا جاتا ہے وہ یہاں پہ اکامہ نمبر لکھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اکامہ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد نوال تاریخ ہے ہجری ہے ملادی ہے یہاں پہ ملادی کلک کر لیں بہتر ہے یہاں پہ رقم جوال لکھیں رقم جوال لکھنے کا آپ کو طریقہ یہی ہے کہ صفر نہیں لگانا ہی صفر کے بغیر آپ نے یعنی کہ فائل سے سٹارٹ آگے کرنا ہے واپس چل جائیں گے دوسرے پیج پہ تو یہاں پہ آپ نے مطابع پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ سب کچھ لکھ کے یہاں پہ ٹھیک ہے مطابع پہ کلک کریں گے اسی طرح کا ایک پیج دوبارہ اوپن ہوگا اگلا جو اس کا پیج ہوگا نیکس پیج وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے منطقہ کون سا ہے یعنی کہ چار ائرپورٹ اوپن ہے ائرپورٹ جدہ ریاض دمام اور مدینہ کا چار ائرپورٹ یہاں پہ اوپن ہے چار ائرپورٹ سے آپ کسی بھی ملک واپس جا سکتے ہیں تو آپ نے جو منطقہ جدہ والے ہیں تو آپ نے منطقہ جو ہے مکہ مکرمہ یوز کرنا ہے جو ریاض والے ہیں وہ ریاض کریں گے چاہے آپ اس کے اطراف میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے آپ منطقہ جدہ یا مدینہ یا کوئی بھی آپ کریں گے اس کے بعد نیچے آئے گا مدینہ مدینہ کریں گے تو مدینہ کے اندر جو اس منطقہ ہے کہ اندر مدینہ ہوں گے وہ سب اپن ہو جائیں گے جہاں بھی آپ اس وقت ہیں وہ مدینہ وہاں پہ لکھ دیں اور آپنا جو ہے کوڈ جو ہے ایمج کوڈوں کا وہ لکھ دیں نیکس کریں تو آپ کے ممبائل پہ ایمج کوڈ آ جائے گا پھر آپ وہ انٹر کریں گے یہاں پہ کرنے کے بعد وہ سب میٹ ہو جائے گی ریکویسٹ اس کے بعد جو دوبارہ جو میسج وہ آئے گا وہ آپ کے ممبائل نمبر پہ آئے گا جواداد کی طرف سے کہ آپ جانے کے آہل ہیں آپ جا سکتے ہیں آپ کی سیرپورٹ سے جائیں گے آپ کی ٹکٹ کے بارے میں ہوگا سب کچھ ڈیٹیل وہاں پہ لکھے ہوگی اور ٹکٹ کے جو پیسے ہوں گے وہ آپ کو دینا ہوں گے اور جہاں سے بھی آپ مثال کے طور پر جدہ میں ہیں تو آپ نے یہاں سے ابھا سے جانا ہے جدہ تو ابھا سے لے کر جدہ تک آپ کو جواداد جو ہے وہ ایک پاس ایشو کرے گی اس پاس کے ذریعے آپ وہاں جدہ ایرپورٹ پہ جا سکتے ہیں جو ریاض والے ہیں وہ ریاض سے دور رہتے ہیں کسی اور علاقے میں تو وہاں سے وہ پاس کے ذریعے آئیں گے تو اسی طرح کہنا میں دمام والے ہیں مدینہ والے ہیں جو اطراف کے علاقوں والے یہاں ہیں انہوں رپورٹ پہ پہنچے گے وہ پاس کے ذریعے یہاں پہ آئیں گے یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے میں نے کل اس کی ویڈیو بنائی تھی جیسے ہی نیوز آئی کہ آپ دوست جا سکتے ہیں کس طریقے سے جا سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار میں نے شیئر نہیں کر رہا تھا تو آج میں یہ طریقہ کار مکمل شیئر کر رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ تاکہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں کہ وزاد کے اندر اس کے بعد اپنے وطن جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کے لئے ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کے لئے ویڈیو پسند آئے تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اور کہ اللہ حافظ